بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آپ سب کو خوش آمدید کلاس 9 کراچی بورٹ کا جو فائنل پیپر ہے 2021 کا اس کے ایم سی گیوز کا سولوشن آج ہی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ٹوٹل 18 ایم سی گیوز تھے 36 مارکس کے ہر جو ایم سی گیوز تھا وہ 2 مارکس کا تھا تو پہلا ہے مائنس 4,3 is in کارڈرینٹ مائنس 4,3 جو آرڈٹ پیئر ہے کس کارڈرینٹ میں لائے کرتا ہے اس کے بارے میں آپ سے پوچھ رہے ہیں دیکھتے ہیں جناب سمجھاتے ہیں آپ کو 4 کارڈرینٹ ہوتے ہیں 1st, 2nd, 3rd اور 4 تو یہاں پہ x اور y دونوں پوزیٹیو ہوتے ہیں پہلی ویلیو جو ہوتی ہے x ویلیو ہوتی ہے 2nd ویلیو جو ہے y ویلیو ہوتی ہے آرڈٹ پیئر میں تو دیکھیں یہاں پہ x نیگیٹیو ہے اور y پوزیٹیو ہے تو x نیگیٹیو اور y پوزیٹیو تو یہ 2nd کارڈرینٹ میں جو ہے اس لائے کرتا ہے ٹھیک ہے اگر 3rd کارڈرینٹ ہوتا تو x اور y دونوں نیگیٹیو ہوتے ہیں اور 4th کارڈرینٹ میں y نیگیٹیو ہوتا ہے اور x پوزیٹیو ہوتا ہے تو فیلحال جو ہمارا correct option تھا وہ 2nd کارڈرینٹ جو ہے اس کا correct answer تھا اس کے بعد number 2 ہے characteristic of log 0.047 تو characteristic پوچھ رہے ہیں اس میں آپ سے تو scientific mutation میں لکھیں گے پہلے ہم اس کو standard form میں تو یہاں پہ دیکھیں 0.0 لکھاوائی ہے تو یہ point decimal 4 کے بعد لے کے جانا ہے اس کو ایک non zero number کے بعد ہونا چاہیے point جب اس کو آپ لے کر جائیں گے اس طرف تو 10 کی power لگے گی minus میں 2 تو 10 کی جو بھی power آتی ہے negative ہو یا positive ہو وہ characteristic ہوتا ہے تو 2 bar اس کا correct answer ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ arrow کی پیچھے چھپاوائی ہے تو 2 bar لکھاوائی ہے option تو یہی اس کا جو ہے correct answer ہے 2 bar اس کو میں اوپر کر کے دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ 2 bar لکھا ہو ہے یہ رہا 2 bar ٹھیک ہے اس پینسل سے ٹک بھی لگا ہو ہے تو 0.047 کا جو answer ہے وہ 2 bar یہ اس کا correct answer ہے next ہمارے پاس ہے نمبر 3 the degree of polynomial degree of polynomial آپ سے پوچھ رہے ہیں x square y square plus میں x y plus میں 4 کی پاور 5 ہے تو variable کی جو highest power ہوتی ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں تو variable یہاں پہ 2 ہیں x ہے اور دوسرا ہے y تو اگر product کی form میں ہو تو دونوں variable کی پاور کو plus کر کے add کر کے بتاتے ہیں کہ highest power جو ہے وہ کتنی آ رہی ہے تو یہاں پہ ہے کہ highest power آ رہی ہے 2 plus 2 4 تو اس لیے 4th degree جو ہے اس کی ہے polynomial کی number 4 میں آپ سے highest common factor hcf پوچھ رہے ہیں 12 a square b square 30 a b دو آپ کو جو ہیں terms دیئے میں دو آپ کل جب ایک expression given ہے ان کا آپ نے hcf بتانا ہے hcf جو ہے اس طرح سے find کرتے ہیں 12 a square b square فیکٹرائزیشن کر دی ہم نے 2 square ملٹیپلائیٹ بائی 3 a square اور b square یعنی variable تو as it is لگ دی میں نے 12 کی میں نے کر دی prime factorization جس سے مجھے ملا 2 2 3 30 کی ملٹیپلائیٹ فیکٹرائزیشن کی تو 2 3 اور 5 یہ ملے ہمیں اور a b as it is میں لگ دیا جب hcf find کرتے ہیں ہم تو common جو چیزیں ہوتی ہیں دیکھیں جس میں 2 square اور 2 common ہے تو ہم نے smallest power جو لینی ہوتی ہے common جو time ہے اس کی تو 2 لے لیا میں یہاں پر 3 یہاں دونوں میں common تھا power بھی same ہے تو 3 as it is ہے 6 a b جو ہے اس کا correct answer ہے next ہمارے پاس 3 square root 8 plus 4 square root 2 plus 2 square root 2 اس کو ہم نے simplify کرنا ہے اور اس کی value وہ بتانی ہے تو یہاں پہ میں نے اس کو کیا 3 square root 8 under root 8 اس کو ہم simplify 2 square into 2 میں 2 2 2 2 2 2 2 2 6 root 6 6 1 2 12 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 یہ والا بھی correct ہے 2 upon x کی power minus 2 کیونکہ جب یہ x power جب آپ اوپر لے کر جائیں گے denominator سے numerator میں لے کر جائیں گے تو power positive ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اس لئے یہ بھی polynomial ہے اور under root 2x square جب آپ square root solve کر لیں گے تو یہ ہو جائے گا under root 2x تو یہ بھی polynomial ہے تو دو option اس میں correct ہے جو بھی آپ نے لگایا ہے ان دونوں میں سے وہ correct ہوگا next ہمارے پاس ہے mcq number 7 تھوڑا سا dark ہو رہی ہے picture آپ اگر brightness on کریں گے تو یہ سمجھ میں آ جائے گی آپ کو clear نظر آ جائے گا the sum of 3 angles of our triangle is triangle کے 3 angles کا جو sum ہے وہ 180 degree ہوتا ہے تو 180 degree correct answer یاد کرنے والی چیز تھی یہ order پوچھیں اس میں آپ سے A اور B ایک matrix یہ ہے اس میں ایک column میں لکھاوا ہے A اور دوسرے میں لکھاوا ہے B تو اس میں دو columns ہیں اور ایک row ہے تو 1 by 2 جو ہے اس کا matrix ہے number of rows اور number of columns اس طرح سے بتاتے ہیں پہلے rows بتاتے ہیں بعد میں column تو ایک row ہے اور دو column ہے تو 1 by 2 اس کا correct answer ہے number اس کے بعد ہے next ہمارے پاس ہے number 9 square root of 2 اس میں آپ سے پوچھ رہے ہیں اس کی value کہ یہ جو ہے کس طرح کا number ہے under root 2 under root 2 جو ہے ایک irrational number ہوتا ہے ٹھیک ہے 2 prime number prime number کا اگر ہم square root لیتے ہیں تو یہ ایک irrational number آتا ہے ٹھیک ہے یا کوئی بھی ایسا number ہو جو perfect square نہ ہو اس کا جب آپ square root لیں گے تو وہ ایک irrational number ہمیں ملتا ہے number 10 میں آپ سے پوچھ رہے ہیں if log log of 16 to the base A is equal to 2 then A is equal to اس طرح کا جو ہے same class 10 میں بھی آیا ہوا تھا تو وہاں پر انہوں نے 4 لکھا ہوا تو یہاں 2 لکھا ہوا ہے تو میں نے اس کو solve کر دیا یہاں پر دیکھیں log base جو ہے آپ نے دوسرے طرف لے کے جانا ہے اس کو exponential form میں لکھنا ہے ٹھیک ہے تو base یہاں جو بھی چیزیں وہ power میں آتی ہیں یہ base ہوتا ہے تو A square ہو گیا is equal to 16 ہو گیا A square is equal to 16 اب square ختم کرنا ہے میں A کی value find کرنی ہے تو دونوں طرف ہم نے square root لے لیا square سے square root cancel ہو گیا اور under root 16 کی value آ گئی ہے 4 تو A کی value جو ہے 4 ہے تو 4 correct answer ہے supplement آپ سے پوچھ رہے ہیں 30 degree angle کا supplementary angles جو ہوتے ہیں وہ ایسے angle ہوتے ہیں جن کا sum کیا ہو 180 degree ہو تو ان میں سے کونسا ایسا ہے جس کو add کرنے پر 30 میں کیا ہے 180 آئے تو 150 میں جب 38 کریں گے تو 180 آ جائے گا ٹھیک ہے یعنی کہ 180 میں سے جو بھی angle ہاتھ دیا ہے اس کو minus کریں گے تو آپ کے پاس اس کا supplement آ جائے گا تو 150 degree اس کا correct answer ہے number 12 ہے 49 کی power 1 upon 2 multiplied by 64 کی power 1 upon 3 اس کو simplify کر کے اس کا answer آپ نے بتانا ہے اس طرح سے calculate ہوگا 49 کی power 1 upon 2 prime factorization کرنی ہے آپ نے 7 square آ جائے گا 2 سے یہ 2 cancel out ہو جائے گا 64 کی prime factorization کریں گے 2 کی power 6 آئے گا تو 3 1 زہ 3 3 2 زہ 6 ٹھیک ہے 2 یہاں لکھا نہیں لیکن cancellation جب کریں گے تو 2 آئے گا تو 2 کی power 2 ہو جائے گی یہاں لکھا ہے دیکھیں 2 کی power 2 تو 2 کی power 2 ہو گئی 4 7 4 زہ ہو جائے گا 20 تو 28 اس کا correct answer ہے next ہمارے پاس ہے ایک relation دیا واہ ہے ہمیں اور اس میں آپ کو range پوچھ رہا ہے class 10 میں جو آیا تھا اس میں domain پوچھا تھا domain جو ہوتا ہے اور d bc اور d جناب یہ والا correct answer ہے یہ range ہے اس کی ٹھیک ہے range پوچھی تھی اس میں ہم سے تو bc جائے اس میں correct answer ہے اس کے بعد number 14 ہے lcm پوچھا ہے least common multiple 16 a square x square y cube 12 a square x cube y square اس کا آپ سے lcm پوچھ رہے ہیں least common multiple پوچھ رہے ہیں تو factorization کر دیں ان کے پہلے ہم نے 16 کی prime factorization کی تو 2 کی power 4 آیا باقی جو variable تھے وہ as it is میں نے لکھ دی ہیں 12 کی prime factorization کی 2 square multiplied by 3 اور جو variable ہیں وہ as it is ہم نے لکھ دی ہیں یہاں پر lcm میں کرنا یہ ہوتا ہے ہمیں کہ جو common چیزیں ہیں جو common values ہیں ان کی highest power لینی ہوتے ہیں تو 2 اور 2 دیکھیں common ہے تو 2 کی highest power لیں گے 4 یہاں پر square تھے اس کو ignore کر دیں گے 2 کی power 4 لیں گے اس کے بعد دیکھیں وہ بھی لینا ہوتا ہے ہمیں جو common نہ ہو تو 3 common نہیں ہے تو 3 common as it is یہاں پر لکھ دیا ہے اب یہاں پر square ہے اور یہاں پر square ہے دونوں same ہیں تو a square لے لیا ہم نے یہاں پر x square ہے یا x cube تو highest power لیں گے x cube y cube y square میں سے highest power لیں گے y cube simplify کر دیں گے اس کو 2 کی power 4 ہوتا ہے 16 16 3 ہو گیا 48 تو 48 a square x cube y cube اس کا correct answer ہے یہ رہا یہاں پر یہ والا option correct ہے اس میں آپ سے product پوچھ رہے ہیں matrix ہے 2 3 اور یہ والا matrix ہے 4 اور 6 یہ raw matrix ہے یہ column matrix ہے اس کا order ہے 1 by 2 اور اس کا order ہے 2 by 1 تو جو resultant matrix ہوتا ہے اس کا جو order ہوگا وہ کیا ہوگا 1 by 1 by 1 ہوگا ٹھیک ہے نا تو 1 by 1 کا matrix یہی والا ہے ہمارے پاس ایک تو یہی اس کا correct answer یہ باقی اس کا solution جو پورا ہے وہ میں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں matrix multiplication کر کے بھی آپ اس کا answer plus 3 multiplied by 6 یعنی یہ آپ لکھتے ہیں اور اس سے multiply ہوتا ہے 4 اور 6 ہوتا ہے 4 سے 3 multiply ہوتا ہے 6 کے ساتھ ٹھیک ہے تو اس کو اس طرح سے لکھا تو 4 2 08 ہوگیا plus 6 3 08 ہوگیا 18 plus 8 ہوگیا 26 تو اس طرح سے یہ correct answer باقی order سے آپ بتا نیس ہمارے پاس x y کی value given x y کی value given x y کی value آپ سے پوچھ رہے ہیں اس میں کیا ہوگی ٹھیک ہے تو formula ہے اس کے لئے book میں اس طرح سے solve ہوگا number 16 mcq x y value 4 x y value 2 x y value x y y x y y x y x y x y square 4 ہو گیا 16 minus 4 12 4 multiply ہو رہا تھا دوسرے صرف جائے گا denominator میں چلے جائے گا cancellation ہوگی تو 3 answer 4 1 4 4 4 3 answer x y answer 3 answer 3 is correct answer and last second last 17 mcq number 17 mc number mc number 17 a value 3 minus under root 2 and you asked what will be a square value so squaring both sides have a square here 3 minus 2 whole square formula apply a minus b whole square formula a square minus 2 a b plus b square value put 3 square 9 2 3 6 square under root 2 square root cancel 2 a 9 plus 2 11 11 minus 6 under root 2 is next हमारे पास है last logarithm दियावा है हमें एक और इसको exponential form में convert करने का बहुत आसान है कोई मुश्किल नहीं है यहाँ पर जो भी base लिखावा है तो लिखावा है तो को हम दूसरे पावर की form में उठा लेता है तो 2 की पावर 5 is equal to 32 ठीके तो यह इसका correct answer है पूरे 18 mcqs हमने आपको solution provide कर दिया है उमीद है